اسلام علیکم دوستو انلائن سوپ ٹیچ کی جانب سے میں بہت شاہ حسین بنگاش آج اس ٹیٹوریل میں بات کریں گے انڈرویٹ ایک ایرر کے حوالے سے جو مجھے پیش آیا تھا تقریباً چار پانچ دن پہلے میں نے بہت سرچس کیا تھا اس ایرر کے حوالے سے میمری ایشو تھا تو دوستو آج میں نے اس ایرر کو سول کیا تھا تو اس لئے میں ویڈو بنا رہا ہوں تاکہ اگر پیوچر میں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح سے ایرر آ رہا ہیں تو کس طرح آپ لوگوں نے سول کرنا ہے تو چلو میں پہلے ایرر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایرر آ رہا تھا کہ جب میں جن ایموشن پر موبائل ایپس کو رن کر رہا تھا تو تقریباً 18 سے لے کر 20 منٹ ٹائم لے رہا تھا اور مجھے یہ میسج شو رہا تھا کہ آپ کے جو میمری ہے میمری لوکیشن وہ کمپلیٹ ہے اس لئے آپ کے پاس کوئی ایمٹی پلیس نہیں ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھو کہ تقریباً جب میں رن کر رہا تھا اپنے ایپس کو 18 منٹ سے زیادہ منٹ لے رہا تھا اور مجھے یہ ایرر شو کر رہا تھا تو آج میں نے اس ایرر کو کس طرح سول کیا تھا دو دوستو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ آپ نے گریڈل کو کس طرح اپ ڈیٹ کرنا ہے اور کون سی کوٹ ایڈ کرنا ہے گریڈل میں تو میں نے بہت سیمپل پروسیس کیا تھا آپ نے آنا ہے اس پروجیک کو میں ابھی بنا رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی کلاسز میں نے ایڈ کیا تھا لیکن ابھی تک یہ ایرر شو رہا تھا لیکن شو ہو رہا تھا لیکن آج میں نے سول کیا تھا اس ایرر کو تو اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شو کروں گا کہ کس طرح سول کیا بولٹ گریڈل پر کلک کروں کلک کرنے کے بعد دوستو صرف اور صرف یہ کوٹ کو میں نے کیا کیا ایڈ کیا تھا اور پھر میں نے سنکرونائز کیا تھا تو یہ ایرر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنا پروجیکٹ رن کیا تھا تو پہلے تقریباً بیس منٹ تیس منٹ لگ رہا تھا لیکن صرف اور صرف دو لائن کوٹ کو میں نے شیئر کیا تھا انڈوائٹ لکھنا ہے اور ڈی ایکس آپشن لکھنا ہے جاوہ میکس ہیپ سائز فور جی تو آپ اس کو ایڈ جی بھی رکھ سکتے ہو اور ٹو جی بھی رکھ سکتے ہو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہیں تو دوستو یہ تھا ایرر کے حوالے سے تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اور بھی ایرر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو نیکس سیٹوریل میں ملیں گے اللہ حافظ ٹیک کیئر